واقعہ کربلا پر مسنت کتاب کو بتائیں یہ بہت لوگوں نے سوال کیا آج واقعہ کربلا پر میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی کہا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ تاریخ دمشق جو ہے سب سے بڑی تاریخی کتابوں میں سے ہے ابن ساکر کی اس میں کافی روایتیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ کس دور کیا ابن ساکر تاریخ دمشق تو یہ ابن ساکر بھی سے کہتے ہیں اس کے اندر موجود ہے اس تاریخ الخلفاء میں بھی لیکن اب ان کی سندیں پرکھنے کی ضرورت ہے چونکہ سلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی اچھا یہ متع کے دو ریفنسز دیے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ امام حسن علیہ السلام سے یہ لوگ متع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مطلاق کا جانے لگا تھا وہ طلاقیں بہت زیادہ دیتے تھے جھوٹ آئیے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا گیا اور کہا گیا جی سو شادیاں کی بھی تھی جلال الدین سیوتی نے بے سند روایتیں لکھی ہیں جلال الدین سیوتی صاحب نے تو بہت کچھ لکھا ہے چونکہ سلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گیا سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی وہ جلال الدین سیوتی نے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے آل موسٹ نو سو سال بعد آئے نو سو گیارہ حجری میں فوت ہوئے ایک بے سند روایت نکل کر کے اس امت کو فضلے میں ڈال دیا اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں بحاری جو ہم کہتے ہیں نا بحاری اور مسلم دونوں صحیح ہیں نا اس سے مراد ہے اس میں جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس تک جتنی حدیثیں سند سے ہیں وہ صحیح این ہیں وہ صحیح روایتیں ہیں باقی جو چپٹرز کی ہیڈنگ میں بعض سوقات بے سند اقوال ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں تو اصول مہدسین پر بات ہونی چاہی یہ بات ثابت بھی ہو چھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہے لوگوں کے اوپر ازام لگا دے تھے تو حق بات وہ ہے جو سند کے ساتھ ثابت ہو چونکہ سولہ حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گیا سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی سندوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں 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 بھائی